جہاں پر ایک بزرگ کی ہتیا کا معاملہ سامنے آئے ہے گازے باد میں ایک بزرگ کی بائی سوار اپرادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی ہے یہ گھٹاں صاحبہ ماد علاقے کی بتائی جارہی ہے اس ہتیا کی پیچھے وجہ کیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ جتن ہمارے سمبادداتا جڑ چکے ہیں جتن گازے باد میں بیچ سڑک پر ہی ایک بزرگ کی ہتیا کر دی جاتی ہے بہرحال پولس پورے معاملے پر کیا کچھ جانکاری دے رہی ہے دیکھیں چتر جی آپ کو بتا دوں کی گازی آباد کا بہت بیہت سلا کا ہے صاحبہ باد تھانا شیطر کا دازپت نگر جہاں پر یہ پوری واردات انجام دی گئی ہے اپنی آلٹو گاڑی میں اوم ویر نام کے شخص ہیں جو اپنے علاج کے لیے جی ٹی بی اسپتال جا رہے تھے اور راستے میں تین بائی سوار بدماج دن نکلتے ہی کالا سکتا ہے سورج کی روشنی نکلتے ہی کالا سکتا ہے کہ موقع پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد اس واردات کو انجام دیا ہے تاور سوڑ فائرنگ کی گئی ہے پورا علاقہ دہشت میں ہے پولس موقع پر پہنچی ہے پولس کی بات کریں تو فیلال معاملے کی جات کی بات کہی جا رہی ہے اور پرانی رنجش فیلال اس معاملے میں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جو رنجش آپ کو بتا دوں جی نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بھی بہت چوکانے والی ہے اور ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے کیونکہ جس جگہ سے سامنے سے جو گولی کے تصویروں بھر کر سامنے آ رہی ہے جو آگے کا شیشہ ہے اس میں بقاعدہ چھید ہے ان کے ساتھ بھی کیا کوئی موجود تھا اس وقت بلکل دیکھئے امبی کے ساتھ ان کا جو بیٹا ہے وہ موجود تھا اور وہ ساتھ میں ہی ان کو لے کر اسپتال جا رہا تھا لمبے وقت سے ان کا علاج چل رہا تھا پچھلی رنجی جو تھی اس کے چلتے بھی ان پر حملہ کیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک جو گولیوں کے کھاؤ ہیں وہ نہیں بھر پائے تھے پوری طرح سے اور علاج کس چلتے ہی جی ٹی بھی اسپتال انہیں لے جایا جا رہا تھا سامنے سے فائر کیا گیا ہے پیچھے سے فائر کیا گیا ہے اور کورنر سے بھی فائر کیا گیا ہے تو ظاہر طور پر اپنے آپ میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کی بدماج کتنے بے خوف رہے تھے تین بائیک پر سوار ہو کر آئے تھے اور پوری طرح سے گاڑی کو دن دہارے اوور ٹیک کیا گیا اور اس کے بعد واردات انجام دی گئی ہے جی چونکہ یہ معاملہ بلکل صاف ہو چکا ہے کہ ٹیوب بیل کو لے کر یہ جھگڑا کافی دنوں سے چل رہا تھا یعنی کہ جو آروپی ہیں کیا ان کا نام بھی سامنے آ چکا ہے بلکل دیکھئے چوکانے والی تصویر اس پورے معاملے میں سامنے آئی ہے تین آروپیوں کے نام سامنے آئے ہیں جن کے نام دیویندر چطرویدی اور گھنشیام بتایا جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک آروپی ابھی بھی جیل میں ہے اور جو پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے عدیکاریوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص نہیں اس پوری واردات کی پلاننگ کی تھی اور اس کے بعد یہ پوری واردات انجام دی گئی تو ظاہر طور پر چوکانے والی بات ہے کہ انسی آر میں کس طرح سے جیل میں بیٹھے اپرادی بھی سازش کو رکھتے ہیں اور دن دہارے اتنی بڑی واردات کو انجام دلوا دیتے ہیں جن بائیک سواروں نے اس حملے کو انجام دیا ہے کیا ان کا بائیک کا نمبر کسی نے نوٹ کیا ہے اب چونکہ بزرگ کے بیٹے ان کے ساتھ ہی اس وقت موجود تھے ان کے طرف سے پولیس کو کس طرح کی جانکاری دی گئی ہے دیکھیں کچھ چشندید میلاؤں سے فیلال پولیس کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ ہلیا جو ہے بائیک سواروں کا بتایا ہے اور اس کے آدھار پر فیلال پولیس چانبین کر رہی ہے اور کیونکہ جو اومویر ہیں مرتب اومویر جو ہیں وہ گادیاباد کے ہی لونی علاقے کے رہنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیم لونی کے لئے فیلال روانہ کی گئی ہے پولیس ٹیم اور پوری ماملے کی فیلال جانچ پرتال کی جا رہی ہے اور یہ بھی اپنے درشکوں کے لئے ہم بتا دیں کہ پاس میں ہی دیش کی رازانی دلی ہے اور جو چشندیدوں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو آروپی ہیں وہ بائیک پر سوار ہو کر دلی کی طرف بھاگے ہیں تو ظاہر ہے کہ دلی پولیس کو بھی اس ماملے کی سوشنہ دے دی گئی ہے چلے آپ نظر بنا رکھیں جتے ہیں آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے تصویروں میں بلکل صاف ہے بلکل سامنے سے گاڑی کا شیشہ اپنے آپ نے اس پوری کہانی کو بتا رہا ہے سامنے سے گولی ماری گئی ہے بزرگ کی موت ہو چکی ہے پولس پورے ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے گازباد میں دندہارے گولی باری کا یہ